ہائے السلام علیکم ایم ڈاکٹر نظام الدین قاسمی ایم سیکشوال ڈیسارڈرز ان انفرٹلیٹی سپیشلسٹ ورکنگ ہیر ایٹ سائرہ ہیل کیر اینڈ ہجامہ سینٹر بارابن کی اتر پردیش کئی ساری ویڈیوز میں ایک ریکویسٹ ہمیں موصول ہوئی ہے ایک صاحب ہیں جو تلہ نشات انگیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں بسیکلی یہ جو تلہ نشات انگیز ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو تلہ ہے یا اس طریقے کے دوسرے جو تلہ جات ہیں آپ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے یوز کرنے سے ہی محض آپ کی جو پریشانیاں ہیں چاہے وہ ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے یا پریمیچاری جاکولیشن ہے پرائیویٹ پارٹ کا جو شرنکیج ہے چھوٹا پن ہے اس میں آپ کو آرام ہو جائے گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے صرف اور صرف اس تلہ کے استعمال کرنے سے یا پھر کسی دوسرے تلہ کے استعمال کرنے سے کسی آئل یا روغن کے استعمال کرنے سے یہ ڈیزیزز جنرلی کیور نہیں ہوتی ہیں تھوڑا بہت آپ کو اس میں فائدہ مل سکتا ہے ایک بات اور کہ یہ جو تلہ نشات انگیز ہے یہ فیلحال مارکٹ میں اتنی آسانی سے آپ کو ملے گا نہیں یہ بہت مرتبہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے اس وجہ سے ہم ان کے ریکویسٹ پر آج یہ ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں بٹ یہ آپ کو مارکٹ میں اتنی آسانی سے ملے گا نہیں چونکہ بہت ہی مشکل سے ملتا ہے تلہ نشات انگیز بسیکلی ایک محرک تلہ ہے اس کے اندر کئی سارے انگریڈنٹ شامل کیے گئے ہیں جو کہ محرک ہیں اس کے لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے وہاں کا جو بلٹ سرکولیشن ہے دورانے خون ہے اس کو انہینس کرتا ہے اس کو پرموٹ کرتا ہے دورانے خون کو بڑھانے کا کام کرتا ہے جس سے وہاں کا جو نریشمنٹ ہے وہاں کے آساب کا وہاں کے مسلز کا وہ امپروو ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان میں گرو ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے جو شرنکش کا ایشو ہوتا ہے وہ بھی ریزولف ہوتا ہے ایریکشن میں اگر ویکنس ہوتی ہے لو ایریکشن کا پرابلم ہوتا ہے یا پریمچار ایجاکولیشن کا ایشو ہوتا ہے تو وہ بھی ریزولف ہوتا ہے بٹ ایسا نہیں ہے کہ اس کے صرف استعمال کرنے سے آپ کی ڈیزیزز جو ہیں وہ کیور ہو جائیں گے اس لیے میری ریکمینڈیشن آپ لوگوں کے لیے یہی رہتی ہے کہ اگر اس طرح کے ڈیزیزز ہیں آپ کو تو آپ ہمیشہ جو ویل کالیفائیڈ سیکسولوجس ڈاکٹرز ہیں آپ ان سے کنسلٹ کریے ان سے مشورہ کریے وہ میڈیسنز آپ کو کچھ اوریلی بھی ایڈوائز کریں گے کچھ ایکسسائزز آپ کو بتائیں گے اور اسی طریقے سے کچھ آئل بھی آپ کو بتائیں گے کہ جن کے ملانے سے جن ان کی ایکسسائز اوریلی میڈیسنز لوکلی میڈیسنز کے کمبنیشن سے یہ آپ کی ڈیزیز پھر ہمیشہ کیلئے کیور ہو جاتی ہے اس لیے آپ اس طرح کے جو میڈیسنز ہیں محرکات میڈیسنز ہیں آپ ان کے چکروں میں نہ پڑھیں تو ہی زیادہ بہتر ہے چونکہ ان سے آپ کو صرف او صرف ایک وقتی اور ٹیمپریری بینیفٹس آپ کو ملتے ہیں یہ ڈیزیزز آپ کی ہمیشہ کیلئے کیور نہیں ہوتی ہیں یہ ڈیزیزز آپ کی ختم نہیں ہوتی ہیں صرف آپ کو ایک وقتی طور پر فائدہ محسوس ہوتا ہے تو ان سے آپ کو بچنا چاہیے تو یہ تلہ نشات انگیز بھی بسیکلی ایک محرک تلہ ہے کہ جن لوگوں میں جنہوں نے مانسٹر بیشن بہت زیادہ کیا ہے یا ان کو جو ہے ناکٹرنل لیمیسنز کے شکایت پہلے بہت زیادہ ہو چکی ہے یا پھر ان کو اس پرمیٹوریا دھات روگ جریان کا مرض کافی زیادہ رہ چکا ہے جس کی وجہ سے ان کے پرائیوٹ پارٹ میں شرنکیج کا ایشو ہے چھوٹا پن محسوس ہو رہا ہے یا پتلا پن لگ رہا ہے یا اسی طریقے سے اب ان کو ایرکشن صحیح سے نہیں ہو رہا ہے یا ایرکشن ہو ہی نہیں رہا ہے یا پھر ان کو پریمچار ایجاگولیشن کا ایشو ہے تو اس طرح کی جو ڈیزیزز ہیں آپ وہاں پر لوکلی یوز کے لیے لوکل اپلیکیشن کے لیے تلہ نشات انگیز کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال کرنے سے جو میکنزم آف ایکشن ہے اس میڈیسن کے کام کرنے کا وہ یہی ہے کہ یہ جو ہے بلٹ سرکولیشن کو انہینس کرتا ہے لوکلی اور وہاں پر بلٹ فلو کو بڑھاتا ہے جس کی وجہ سے جو آساب ہیں وہاں پر جو مسلس ہیں ان میں سٹریند آتا ہے اس کے اندر پاور اور سٹیمنا آتا ہے جس کی وجہ سے جو ویکنس تھی جو شرنکس تھا وہ دور ہوتا ہے اور پھر جو پرائیویٹ پارٹ کا جو ایریکشن صحیح سے نہیں ہو رہا تھا وہ بھی ہونے لگتا ہے اور اسی طریقے سے پریمچر ایجاکولیشن کی شکایت جو ہوتی وہ بھی دور ہو جاتی ہے تو یہ تلہ نشات انگیز کے خاص طور سے بینیفٹس ہیں اچھا تلہ ہے ایسی بات نہیں ہے کہ اچھا نہیں ہے بٹ یہ صرف اور صرف اس کے اوپر ڈیپینڈ ہو کر کے آپ ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے یہ ہے ایمپورٹن جاننا آپ کے لئے اس کے ساتھ میں کچھ اورلی میڈیسنز بھی آپ کو لینی چاہیے جن کے کمبنیشن سے اور کچھ ایکسسائزز کے کمبنیشن سے اور لوکل اپلیکیشن کے کمبنیشن سے اس طرح سے میڈیسنز کو ملا کر کے جب یوز کیا جاتا ہے تو پروپر وے میں یہ ڈیزیزز آپ کی ختم ہو جاتی ہیں ہمیشہ کے لئے یہ چیزیں جو ہے دور ہو جاتی ہیں آپ سے صرف اور صرف آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی کسی اور کی ویڈیو دیکھ لی اور انہوں نے تلہ نشات انگیز کے بارے میں بتایا آپ دھونتے پھر رہے ہیں مارکٹ میں کہیں سے مل گیا خرید لیا اور اس کو لگا لیا کچھ دینوں کے لئے آپ کو اس میں بینفیٹ ملیں گے آپ کو فائدہ پہنچے گا لیکن جب ہی اس کو آپ چھوڑ دیں گے تو پھر سے آپ کو اس طرح کی پریشانیاں عود کر کے آئیں گی پھر سے اس طرح کی پریشانیاں آپ کو ہونے لگیں گی اور یہ ڈیزیز آپ کی ختم نہیں ہوگی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ ڈیزیز ختم نہیں ہوتی ہے یہ صرف اور صرف آپ کی ڈیزیز جو ہے وہ سبسائیڈ ہوتی ہیں اور ٹیمپریرلی آپ کو بینفیٹ ملتے ہیں تو اس طرح کی جو میڈیسنس ہوتی ہیں ان سے آپ کو احتراز کرنا چاہیے بچنا چاہیے اور ایسا طریقہ آپ کو اپنانا چاہیے جس سے آپ کی جو ویکنس اور کمزوری ہے وہ پاور اور سٹیمینا اور طاقت میں بدل جائے اور جو ڈیزیز ہے وہ آپ کی صحت میں بدل جائے یہ چیز امپورٹنٹ ہے یہ نہیں کہ آپ کو کسی نے بتا دیا اور آپ جا کر کے وہ یوز کرنے لگیں تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے آپ کی جو لائف ہے اس کے ساتھ آپ کھیل نہ کریں ہے نا یہ ایک طرح سے آپ کی زندگی کے ساتھ کھیلنا ہی ہوتا ہے کہ کسی نے میڈیسن کے بارے میں بتایا اور آپ وہ جا کر کے یوز کر رہے ہیں اس میڈیسن کے سائیڈ ایفیٹس بھی ہو سکتے ہیں اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کی باڈی کو وہ نقصانات جھیلنے بھی پڑ سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ کنسلٹ کریے اپنے نیاریس ڈاکٹر سے ان سے مشورہ کریے اس کے بعد جو وہ میڈیسن آپ کو ایڈوائز کریں آپ ان کو کنزوم کریے انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ملے گا اور اس طرح کی جو ڈیزیز ہیں وہ کیور ہو جائیں گی تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو صاحب تھے جاننا چاہ رہے تھے تلہ نشات انگیز کے بارے میں ان کو اس کے بارے میں انفرمیشن مل گئی ہوگی ایسا نہیں ہے کہ یہ تلہ اچھا نہیں ہے میڈیسن ایسی کوئی بھی نہیں ہے جو اچھی نہیں ہو ساری میڈیسن اچھی ہوتی ہیں بس ان کا یوز پروپر کیا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کوئی میڈیسن ایسا نہیں ہے کہ کوئی خراب ہوتی ہے یا کوئی اچھی ہوتی ہے ساری میڈیسن اچھی ہوتی ہیں بس ان کا جو ہے فارمولیشن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس پرپس کے لیے ہے یہ اس کا انڈیکیشن کیا ہے اور کہاں پہ ہمیں یوز کرنا ہے بسکلی ہوتا کیا ہے آپ لوگ ایسا کرتے ہو کہ تین چار چیزیں یوز کرتے ہو لاکر کے مارکٹ سے کہیں ویڈیو دیکھی اس کے بارے میں بس تین چار چیزیں لے آئے کسی میڈیسن سے آپ کو فائدہ لگا تو آپ کو کہو گے کہ یہ میڈیسن اچھی ہے اور یہ میڈیسن اچھی نہیں ہے حالانکہ ایسی نہیں ہو سکتا ہے کہ جس میڈیسن سے آپ کو فائدہ لگا ہے اسی کی ایکچول نیڈ رہی ہو آپ کی باڈی میں اور وہ کام کر گئی دوسری میڈیسن کی نیڈی نہیں تھی حالانکہ ان کے انڈیکیشن تو سیم ہوتے ہیں لیکن یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کا جو ڈیزیز ہے آپ کا جو مرض ہے وہ کس طرح کا مرض ہے اس کے پیچھے کے کاؤزز کیا ہیں اس کے سیمٹمز جو آ رہے ہیں وہ کیا ہیں اس ڈیزیز کی اور بیماری کی نوعیت کیا ہے اور آپ کا جو ہے مزاج کیا ہے ہے نا ان ساری چیزوں پر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس طریقے سے آپ نہیں بت کہہ سکتے کہ کوئی تلہ جو ہے وہ اچھا ہے کوئی تلہ خراب ہے ایسا نہیں ہے ساری میڈیسنس اچھی ہیں سارے تلے اچھے ہوتے ہیں بس ان کا یوز پروپر ہونا چاہیے وہ آپ کو پتا ہوگا تب ہی آپ اس سے جو اس کا پروپر ریزلٹ ہے وہ حاصل کر پائیں گے ادروائز اس کے بینیفٹس آپ کو نہیں ملیں گے تو تینکیو ویری مچ بہت بہت شکریہ آپ کا آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ایک دوسرے ٹاپک پر تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم موسیقی